موسیقی اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تقوی طارت نصیب نہیں ہوگا ہمارے لوگ جو چنہ ہوا گوشت ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور جو کھانے کے ان کے نزدی کھانے کے قابل چلو کنی غریبوں میں تقسیم کر دو میرا مشورہ ہے آپ غریبوں کو لندگا میں نہیں کہنا رب کا قرآن کہنا اگر ایسی ہی چیز رب کی بارگاہ میں دینی ہے تو نہ دیا کرو کم از کم نراستہ نہیں ہوگا نا رب اپنے جیسا ہی نہیں سمجھا اپنے لیے کچھ اور رب کی بارگاہ میں نکالنا ہے تو کچھ گوشت بان جائے اور سارے کو مکس کر لیں اس میں سے جو غریبوں کو دینا ہے غریبوں کے گھر بھیجتے ہیں جو اپنے گھر رکھنا ہے اپنے گھر رکھ لیں جو رشتہ داروں کو دینا ہے رشتہ داروں کو دینا بقایت تین اسے کرنا کوئی ضروری بلکہ فتاوہ علمگیری میں ہے اگر کوئی بندہ غریب ہے اور کسی جیسے قربانی کر رہا ہے اس کے گھر میں گوشت بہت کم پکتا ہے فرما اس کے لئے افضل ہے کہ وہ سارا گوشت گھر والوں کے لئے ہی رکھے وہ تقسیم ہی نہ کر وہ تقسیم ہی ہاں کوئی امیر ترین شخص ہے جس کے گھر میں اکثر گوشت پکتا رہتا ہے تو اس کے لئے صرف نفل کا درجہ ہے تین اسے کرے لیکن گوشت تینوں میں ایک جیسا بڑھا ہو یہ مستعب نفل ہے آپ میں سے کتنے بھائیوں نے سارا پہ امامہ لے رکھا ہے جلدی بولیں ٹیم ہمارا ہو گئے نہیں لے رکھا نا اکثر میں کیا آپ گناہ گار ہو رہے ہیں امامہ نہ لینے سے گناہ گار جتنا مسئلہ یہاں بان رہا ہے امامہ نہ لینے میں گوشت کے تین اسے بندہ نہ کرے تو اتنا ہی مسئلہ بان رہا ہے اگر یہاں گناہ نہیں تو وہاں بھی البتہ اس وقت اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے جب آپ کے علمیں ہیں فلاں غریب ہے اس نے غربت کی وجہ سے قربانی اور آپ نے اس کے گھر گوشت نہ بھیگا اب رب نراز ہو جائے انشاءاللہ 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 پرچڑ کے ہم ان مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ گوشت بھیجیں گے جن مسلمانوں نے اپنی قربانیاں جن مسلمانوں نے اپنی قربانیاں لاغ béبار انشاءاللہ اطلا gute انشاءاللہ